جے بلو دیوازی دیو ایک ہجار آٹھ سری بھگوان مہاوی رشت شوامی کی جے 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 اہنسہ پرمو دھرمے کی جے 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 پرم پوج آچھر گروہ سری ویدیا ساگر جی مہراج کی جے 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 پرم پوج ایک سوار منورسی پرمان ساگر جی منراج کی جے جے پرم پوج ایک سوار منورسی ارہ ساگر جی منراج کی جے 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 نموت بھاو سے ہی بندھن ہے بھاو سے ہی مکتی ہے بھاو ہی ہمیں چڑھاتے ہیں بھاو ہی ہمیں گراتے ہیں جس نے بھاو کو شمحل لیا اس کا بھاو شمحل گیا اور جس کا بھاو بھگڑا سمجھ دو بھاو بھگڑا بھاو یاترہ سے بھاو یاترہ چلتی ہے ہمیں اپنی بھاو دھارہ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ کر سبھالنے کی آوشکتہ ہے اور بھاو دھارہ میں جو نقاراتمک تائیں ہیں انہیں دور کرنا ہی ہماری سب سے بڑی سادھنا ہے ہر منشے میں انیک پرکاری کے نقاراتمک آویک بھرے ہیں یہ بھاونائیں ہیں جن میں بھاکر منشے اپنا سیم سنتولان بیویک بدھی سب کچھ کھو دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پریاش پروکھ ان دربلتاؤں کو دور کریں اور ان کے لئے کچھ ٹھو سپکرم کریں بستتہ کوئی بھی سادھنا تبھی پھلوتی ہوتی ہے جب بھاو شدھی ہو بھاو شدھی کے ابھاو میں کی گئی بڑی بڑی دھارمی کریائیں بھی ہمارے لئے لابدائی نہیں ہوتی ہم لوگ پرائے دھرم کریائیں کرتے ہیں پن پانے کے ادیش سے پرسنت کرتے ہیں دھرم کریا کرو جیون کو پن بنانے کے ادیش سے پن پانے کے ادیش سے کیا گیا دھرم کداشت ہمیں آتما مگد بنا شکتا ہے پر پن بنانے کے درشتی سے کیا گیا دھرم ہمیں اس کا پرتک چھلاب دیتا ہے ہم جب کبھی بھی پن پانے کی کامنا سے دھرم کرتے ہیں تو اپنے دھارمی کرتبوں کے پالن میں ہی اپنے آپ کو کرتارت محسوس کر لیتے ہیں اور ایک پرکار کی مگدتہ پالتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ ارجت کر لیا لیکن ایک بات صدیو دھیان میں رکھنے کا ہے کہ کورے کریا سے دھرم نہیں ہوتا دھرم بھاؤں سے ہوتا ہے تو جیون کو پن بنانے کا مطلب اپنے انتر من کو پویتر بنا لینا اور یدی ہم نے اپنے بھیتر پویتر تاؤں گھاٹت کر لی ہے تو دھرم کا پرتک چھلاب ہمیں ضرور دکھے گا ضرور ملے گا اور وہی ہمارا درشتی کون ہونا چاہیے اس کی طرف ہمیں ستت پریت نسیل رہنا چاہیے بند ہو یہی بات آج آگے بڑھا رہا ہوں کل میں نے بات کی تھی تیسرے ستر کی بھاو ادھارہ کی کاپوت لیشیہ کی جو اچھی بھی بن سکتی ہے اور بری بھی بن سکتی ہے لیکن یہ لیشیہ جن کے اندر ہوتی ہے پرانکاراتمک تا سے گرسیت ہوتے ہیں ہم اپنی پروتیوں کو دیکھیں اس سے ہم اپنے بھاؤں کا انداز لگا شکتے ہیں کل میں نے کہا تھا چنتہ بہت اچھی پرنتی نہیں ہے ہمیں چنتہ سے باہر آنا چاہیے آج اسی بات کو آگے بڑھا کریں کہ میں اپنی بات کو آگے لے جا رہا ہوں چنتہ پیشن نماتسریم سوا سنسا پرنندنم جیون نیراش یدھے مرنو دماء مرنو دماء دلکشنم دوسری بات ہے پیشن پیشن کیا ہوتا ہے چگل کھوری آگ لگانے کی آدت سلگانے کی پرورتی کچھ لوگوں میں یہ سبھاوک پرورتی ہوتی ہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ان کو بڑا رش آتا ہے دو کو اُلجھانے میں دراصل وہ خود اندر سے اُلجھاوا ہے اس لئے اوروں کو اُلجھانے میں ستت پریتنسیل رہتے ہیں یہ پیشن نبھا بڑا نمری شرنی کا بھاو ہے کرم ساستری بھاشا میں ایسا بھیکٹی اشب نام کرم کا بند کرتا ہے وہ درگتی کا پتر بنتا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ میرے من میں اوروں کے پرتی کتنی اُدھکنٹھا ہے کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہو جاتی کہ کھالی تھالے بڑھیں بیٹھے ہیں تو ادھر کا ادھر بھیڑانے میں لگ جاتے ہیں ان سے ان کی کہی ان سے ان کی کہی ارے ابھی میں آ رہا تھا تمہارے بارے میں تو تمہارے بارے میں وہ موک ایسا بول رہا تھا پتی کو پتنی کے بھرد بھڑکا دو پتنی کو پتی کے بھرد بھڑکا دو بھائی کو بھائی کے بھرد بھڑکا دو اور رستے دار کو دوسرے رستے دار کے بھرد بھڑکا دو اڑوسی کے پڑوسی کے بھرد بھڑکا دو ایک دوسرے کے بھرد بھڑکانی والی پروتی جیسے سدھ سبدوں میں ناردگیری کہا جاتا ہے یہ ایک اچھے وقتی کی پہچان نہیں ہے اور بڑمنا تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے کان کے کچھے ہوتے ہیں کہ تتھ کو جانے وغیر دھر نہ بنا لیتے ہیں اور پرتکریائیں وقت کرتے ہیں میں دونوں اسطر سے آپ سے آج بات کرنا چاہوں گا دونوں اسطر سے آج بات کروں گا ہم دونوں اسطر پر اس پہ سوچیں پہلی بات کبھی ہم دوسروں کی وقتیگت جیون میں کوئی رچی نہ رکھیں اس کو اور اس کی بات اس کو پہنچانے کا کام نہ کریں اور ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جو تھوڑے نٹھلے ہوتے ہیں جو اپنے کاریوں میں مغن ہوتے ہیں ویست ہوتے ہیں ان کے پاس سمجھ نہیں ہے ادھر ادھر کی بات کرنے اور سننے کی پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا اس کے بنا دن ہی نہیں کرتا کرے کیا اٹھا لے بیٹھے وہ نٹھلے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک پروتی بہت اچھی نہیں ہے اور ہمیں ایسی پروتی سے نیرنتر بچنا ہے دوسرا یدی کوئی وقتی کسی کے وشے میں آ کر کہ ہم سے کہہ رہا ہے تو اس وقتی سے ساوڑھان ہو جاؤ وہ آ کے کہتا ہے ہمارا ہتائشی بن کر پر سچے ارثوں میں وہ ہتائشی نہیں شتلو ہے وہ یتھارت ہمارے ہتائشی مطر سے ہمارے سمبند بگاڑ دے گا ہمارے آتمی سے آتمیتہ مٹھا دے گا ہمارے سجنوں سے دوری بھید پرکٹ کر دے گا اپنوں کے بیچ میں کھائی کھوڑ دے گا ہمیں ایسے لوگوں کی باتوں بلکل بھروشانی کرنا چاہیے اور ایسے وقتی کو توجہ بھی نہیں دینا چاہیے ان سے تھوڑا ساوڑھان رکھو دیکھو کچھ لوگوں کی کیسی رچی ہوتی ہے ایک پریوار کی تین وہ ہوئے بڑا سکھی سمپنہ پریوار اور تینوں بہنوں کی طرح رہتی بڑے پریم سے رہتی اب کچھ لوگوں کو کسی کا پریم سے رہنا بھی نشو ہاتا تو اب کیا ہوا ایک مہلا اچھا برا مت ماننے کی بات نہیں ہے یہ بیماری کچھ ان میں زیادہ ہوتی ہے ہوتی تو سب میں ادھر کی ادھر بھیڑانے کی عادت مہلاوں میں کچھ زیادہ ہوتی ہے تو اب حقیقت کو سکار لینا چاہیے اس میں سنکوچ کرنے کی بات نہیں ہے تو ایک نے کیا کیا چھوٹی سب سے جو چھوٹی دیورانی تھی اس سے جتھانی کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ آس تو آپ کی جتھانی آپ کی بڑی برائی کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی وہ ہمیشہ اپنی پیہر کی تھسک بتاتی ہے آہ پیہر والے تھوڑے زیادہ پیسے والے ہو گئے تو کیا ہو گیا وہاں سے دو چونیاں لے آئی بار بار دکھاتے پھرتی ہے آپ کی بہت برائی برائی کہہ رہی تھی اس نے اس کی ساری باتیں سن لی دہر پوروکھ سنا اور اس کے بعد کہا سچ میں بڑی دیتی ایسا کہہ رہی تھی پہلے ہاں کہہ رہی تھی آپ نے سنا آپ سے کابل ہاں ہم اسے ہی کام ہم سن رہے تھے کسی اور سے کہہ رہی تھی وہیں کھڑے تھے ہم نے سنا میں نے اپنے کان سے سنا کوئی بات نہیں چلو اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جیٹھانی کے سامنے کھڑا کر رہا بولو بولو تم کیا بول رہی تھی دیدی کے بارے میں دیدی نے میرے بارے میں کیا بولا بولو آپ کیا بولے اپنا ساں مو لے کے رہ گئی کیا بولے نہیں 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 کچھ بات نہیں کچھ بات نہیں وہ اور کوئی بات تھی اور کوئی بات خبردار جو آج کے بعد کسی کے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کی میں یہ بات جانتی تھی کہ یہ بات میری دیدی کہنے ہی سکتی کیونکہ اس کی سوچ اتنی چھوٹی نہیں ہے تم نے یہ جو کہا ہے اپنی دوسر مانسکتہ کے پرنام سلوپ کہا ہے آج تو میں تمہیں چھما کرتی ہوں لیکن آئندہ اس طرح کا کار کسی کے ساتھ مت کرنا تھوڑی سی سمجھداری تھی تو بڑی درگھٹنا ٹل گئی لیکن اکثر لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے اچھی بات پر تو پھر بھی اسے ستیابت کر کے وشواش کرتے ہیں بری بات کو ترت سن لیتے ہیں سن نہیں لیتے شویکار لیتے ہیں مان لیتے ہیں تدن روپ دھارنا بنا کر پرتکریائے بھی کر دیتے ہیں اس لیے یہ دونوں طرف سے ہمیں بچنا ہے جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں وہ بھی نمنستری لوگ ہیں اور جو اس طرح کے لوگوں سے جلدی پربابت ہو جاتے ہیں ان کے پرنام بھی اچھے نہیں ہیں نہ ایسی گندگی پھیلاؤ نہ ایسی گندی باتوں سے جلدی پربابت ہو سمجھو چیزوں کو پچانے کی کوشش کرو تب ہم اپنے جیون میں کچھ اچھا کر سکیں گے انتھا جتنی دیر ایسی پربیتی سے پربابت ہوں گے اتنی دیر اشانتی اور ادویق بھوگیں گے ایک دھم تہہ کر لیجئے کوئی کچھ بھی بولے کسی ویکتی کے دورہ بولے گئے ایک آج واقع پر اس کے پرتی دھارنا مت بنائیے کسی ویکتی کے دورہ کیے جانے والے ایک بار کی کے بہوارمات سے آپ اس پر بھارنا مت بنائیے اس کے آگے پچھے کے سندرب کو دیکھئے تب اس کے ویسے میں کوئی نرنے لیجئے جو ہر پل آپ کے پرتی آتمیتہ پون بہوار رکھتا ہے آپ کے پرتی نشتھا مان ہے سرل چت ہے اس ویکتی کے ویسے میں آپ سے کچھ بول دیا اور آپ نے بھروسہ کر لیا اس کا مطلب آپ بھی پک کے نہیں ہوں یہ کپوٹلیشا کے لکشن ہے مات سریا جلن کڑھن ڈاہ ایرشا بہت خطرناک ہے ایرشا کیا نہیں کراتی آگے لگا دیتی ہے سب کچھ سوہا کسی کے پرتی تمہارے من میں کبھی ایرشا جگے تو سمجھ لو یہ اچھے بھاو نہیں ہے اتی ایرشا کشن لے شاہ میں اور ایرشا کپوٹ لے شاہ میں اتی ایرشا لیو تو سڑیان تو کچکرہ ہنسہ ہتیا کی اس تھی تک آ جاتا ہے لیکن جو سامانی ایرشا ہوتی وہ پرلتی بھی اچھی نہیں ہوتی آپ اپنے من کو پلٹ کر کے دیکھئے کہ کسی کی پرسنسہ سن کر کے آپ کو پرشنطہ ہوتی ہے یا کھنطہ اگر آپ کا بھائی آپ کے پریوار کا کوئی شدش آپ کا پلوسی آپ کا میتر آپ کا کوئی شجن آپ کا کوئی پرچیت آپ کا کوئی سمککش پرگتی کر رہا ہے من میں کیا پرتکریا ہے اگر کسی کی پرگتی سے پرشنطہ یا سنتوز ہے تو آپ ایک بھد پرانی کے روپ میں جانے جانے یوگ ہیں پر کسی کی پرگتی سے آپ کا من دکھی ہو رہا ہے تو یہ کابوت لیشا کے لکشن ہے کسی کی پرسنسہ کو آپ نہیں سہ پا رہے ہیں تو یہ کابوت لیشا کے لکشن ہے ان سے بچنے کی جروت ہے لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی کچھ افلبدھی کرے ادھر جلل ہوتی ہے من میں بھاو آتا ہے کہ کب ہم اس کو نیچہ دکھائیں ترد ترد سے پتک کرنے کا منوبھاؤ لوگوں کے من میں جگ جاتا ہے دھان رکھنا مک کی ملنتہ ہمارے پرناموں کے گراوٹ کا لکشن ہے میرے پرنام گر گئے اور دیکھنے میں دیکھ لگ ہی جاتا ہے سنت کہتے ہے ادار بنو بشار ردئی بنو بڑے سوچ کے دھنی بنو تب جیون میں کچھ اچھا کر پاؤگے یہ دی تمہارے اندر چار لکشن ہے ایرشا کے کبھی ایرشا پر بشتار سے چرچہ کروں گا ابھی مجھے آج کپو تلیشا کی بات پوری کر لینی ہے اس لئے سنکیتوں میں بات کسی کی پرگتی نہ دیکھ پانا کسی کی پرسنسہ نہ سہ پانا بیرت ہی دوسروں کو دیکھ کر جل نا کن نا اور اپنی ایوگتہ اور اپاترتہ کی اندیکھی کر اوروں پر پکشپات کا آروپ لگانا یہ چار لکشن ایرشا لونے کے اگر چاروں میں ایک بھی لکشن تمہارے اندر ہے اور اس کی بہولتا ہے یا جس گھڑی میں یہ لکشن پرکٹ ہو رہے ہیں سمجھ لینا اندر آگ سلگ گئی کسی کی پرگتی کو دیکھ کر اگر پیر نہ پاتے ہو تو یہ اچھی بات ہے پر پر پرگتی کو دیکھ کر اندر سے پیلیت ہوتے ہو تو یہ اچھی من میں تکلیف آتی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے ہمیں ان کو دیکھنا ہے کئی لوگ ہیں جو اس طرح کی استطیم کو دیکھتے ہیں کوئی کچھ اچیبمنٹ کر لے تو اس کو پچا نہیں پاتا دیورانی مائکے گئی اور مائکے سے موتی کا ہار لے کر آئی ہار لے کر آئی جیتھانی دیکھی تو اندر سے بھن اٹھی اتنا بڑیاں ہار لیکن کیا بتائیں اوپر سے مشکرہ بکھیرتے ہوئے کہی اری بہن آج کل موٹی اسلی اور نکلی دونوں آتے ہیں کئی بار لوگ ٹھگ لیتے ہیں اسلی بول نکلی موٹی دے دیتے تو یہ ہار مجھے دکھا میں اپنے دانت سے چبا کر دیکھتی ہوں اصلی ہوں گے تو اکھنڈ ہوں گے نکلی ہوں گے تو ٹوٹ جائیں گے اصلی ہوں گے تو اکھنڈ رہیں گے نکلی ہوں گے تو ٹوٹ جائیں گے وہ مہن جی بہت سمجھ دار تھی انہیں کا رہند مہن اصلی موتی کی پریشہ کے لئے دانت بھی اصلی چاہیے اصلی دانت سے اصلی موتی کو پرکھا جا سکتا ہے یہ لوگوں کی تینڈینس ہوتی ہے کئی لوگ اپنی یگتہ اور اپاترتہ کو نہیں دیکھتے اور دوسرے کو کچھ ہو گیا اس پارا روپ لگاتے پکش پاتکار یہ یہ پکش پاتی اس لئے ایسا ہو گیا ارے بھائی تم اپنی یگتہ کو بڑھاؤ تم اپنی پاترتہ کو بڑھاؤ تمہیں بھی ویسا ہوگا اب ایک گھر میں دو بہو چار تو ملتی نہیں کہیں چار بھی ہو اب دو بہو ہے اور کوئی جیادہ گنوان ہے کالی کشل ہے بہوار کشل ہے وینمر ہے تو نشیط روپ سے سب کے جمان پر اس کا نام چڑھے گا اور جو گنوان نہیں کائر کشل نہیں بہوار کشل نہیں بلکہ پکڑ والے لوگ ہوں اس کو کوئی نہیں پوچھے گا اب اگر کسی کو کوئی پوچھ رہا ہے تو سامنے والے کو یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ اس کو پوچھا جا رہا ہے اس کی یوگتہ کی قرآن آپ اس بات کی سکھائے تھے کہ سب اس سے پکشپات کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ انجائے ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤ تو وہ میرے برد سب کو بھڑھ گاتی ہوگی یہ جو پرویتی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ایک بات ایک بکتی جھرنا کے پاس گیا جھرنے میں پانی جھر رہا تھا اپنا کٹورہ آگے بڑھایا کٹورہ بھڑ گیا لیکن تب ہی دیکھا ایک پنہاری نائی اس نے اپنا مٹکہ رکھا پورا مٹکہ بھڑ گیا پھر ایک پنہ بھڑوا آیا اس نے پورا بھار رکھا جھرنے نے بھار بھر دیا اب کٹورہ لے کے آنے والے وکٹی کو بڑا چھو بھوا یہ جھرنا کیسا پکشپاتی ہے پنہ بھروے کو پورا بھار پنہ ہری کو پنہ رکھا مٹکہ اور مجھے ایک کٹورہ بس کیسا پکشپاتی ہے جھرنا اب ایسے کو کیا کہا جائے گا جھرنا تو بھرنا چاہتا ہے تم اپنا پاتر تو بڑا کرو وہ بھرنے کو تیار ہے تمہارا پاتر ہی چھوٹا ہے پنہ شاہ لُویک دی کبھی اپنی اپاتر تاکی اور دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا اسے اپنی دربلتائیں دکھتی نہیں اس سے بچو کابوت لیشا کی لکشن میں ایک لکشن اور ہے دوسروں کو اپڑے سمانی مانتا جیسا خود ہے ویسے سامنے والا دیکھے گا خود پانی میں تو اسے سب پانی میں دیکھیں گے خود میں جو برائی ہے وہ برائی اسے سب میں دیکھیں گے سب کو اسی آنک بھری پڑی ہے وہ اوروں کو بھی دوسی مانے گا اس کو درو بلتاؤ سے گرسط مانے گا وہ اپنے جیون کا سدھار نہیں کر پاتا اس سے جیون کا ادھار نہیں ہوتا اس پر ویتی سے بہار آئیے ارشا کی جگہ پریم کا بھاو بڑھائیے جو سب بھاو ہے دھوان اڑانے کی عادت سے بچیے سگند پھیلانے کا اپکرم کیجئے کچھ لوگ ہے جو ہمیسا دھوان اڑانے کے عادی ہمیں سگند پھیلانے کا پریاس کرنا چاہیے اس کے بعد سوا سانسا پر نند نم آتما پرشنسا اور پرنند کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے مو میا مٹھو بننے کی وہ بڑے آتما پرشنسا خوتے اور ایک بات دھیان رکھنا جو آتما پرشنسا ہوگا وہ پرنند بنے گا ہی بنے گا ایک اچھے ویکتی کی پہچان نہیں ہے اپنے مو سے اگر اپنی پرشنسا کرنے پڑی تو اس کا مطلب تم میں قابلیت ہی نہیں نیتی کار کہتے ہیں کہ تمہارے گنوں کی جگ اگر پرشنسا کرے تو وہ گن ہے اور تمہیں اپنے گنوں کو جگ کو بتانا پڑے تو یہ اگر گن ہے اپنی پرشنسا اپنے مو سے کرنے کی جروت کیا ہے یہ دربلتہ ہے بہت بڑی دربلتہ پرشنسا سننے کی اور اپنے مو سے اپنی پرشنسا کرنے کی اور کچھ لوگ جھوٹی پرشنسا بھی کرتے جھوٹی پرشنسا کرنے والے چاپلوس ہوتے بھاٹ ہوتے اور جو اپنی پرشنسا سننے کی بڑی اچھوک اور آدھی ہوتے اور نہیں ہو تو اپنے مو سے اپنی پرشنسا کرتے ہیں وہ کابوت لیشا کے شفا والے ہوتے اپنے مو سے اپنی پرشنسا کیا کرنا جو ہے سو ہے اس سے بچے مہراج کوئی انون آجمی ہے اسے اپنے بارے بتانا ہو تو کیا کریں اپنا پرچے دینا ہے تو کیا کریں سنشپت پرچے دے کر بھی اپنا کام کرا جا سکتا ہے ویکتی کی پہجان تو چھن بھر کے سنسرگ سے ہو جاتی ہے اچھی اور بری دونوں چھاپ اس کے چھن بھر کے سمپرق سے ہو جاتی ہے ہم تھوڑی دیر کا سمپرق اگر کسی کریں یہ سپسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ویکتی کس طریقے کا ہے کس مجاج کا ہے اس کی سوچ کا استر کیا ہے یہ ہمیشہ جان جانا چاہیے نا گنی گنی نم بیت گنی گنی سمت شری گنی چا گن راگی چا در لب س جن جگت وہ جگت میں بڑا در لب ویکتی ہے اگنی گنوان کو جانتا نہیں اور گنی گنوان کو مانتا نہیں گنی اور گنوں کا انراغی ہو س جن در لب جن وہ ویکتی بہت در لب ہے میرے اندر گن ہے تو مجھے بتانے کی کوئی جروت نہیں کیونکہ اوگنی میرے گن کو ماننی پائیں گے اور جو دوسرے گن میرے گن کو پچانی پائیں گے تو مجھے بتانے کی جروت کیا ہے مجھے اپنے اندر اپنے کو سما کے رکھنے کی جروت ہے ایک بار گردیو نے کہا تھا مہسام برتی دولکشا مہا پورسوں کی برتی دولکش ہوتی ہے وہ اپنے اندر کی بڑی بڑے رہشو کو آسمائے میں اور بنا سندرب کے پرکٹنی کرتے ہمیں کبھی بھی ایسی بات آئے بتانے کی بات ہی نہیں کرنا چاہیے ایسی چیشتہ کرنے کی جروت ہی نہیں سوچ چاہیے کیا ہم پرشنسہ کرے میں آپ سے سجھاو دیتا ہوں خود کی پرشنسہ خود کے موشے مت کرو اور جو اپنے موشے اپنی پرشنسہ کرتا ہے اس پر بھروسہ مت کرو وہ بھروسے کے لکابی لادی بھی نہیں ہے وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے وہ بڑا مطلبی اور سوارتھی پروتی کا بیکتی ہے یہ بیکتی کو پہچاننے کا ایک ڈھنگ ہے ایک کسوٹی ہے اپنی پرشنسہ مت کرو اور کچھ لوگ جن کو پرشنسہ سننے کی عادی ہوتی وہ ایسے لوگوں کو پال کے رکھتے اس میں لکھا ہے کہ جو استطی کر رہا ان کا گنگان کر رہا ان کے لئے سب لٹھا رہا ہے اور ایسے لوگوں کو چنے پر چڑھانے ملی بھی جو چڑھے گا اسی کو چڑھا جائے گا ایسے لوگ جن کو تھوڑا سا گد گد آ دو تھوڑا سا چڑھا دو اور وہ بیچار بیویک کیے بینا سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے تو بنتو دی بہو گم تو تھوڑی استوطی کرالو اور کر دو اور جو چاہیے سن لے لو اللہ سیدھا کرلو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے حل کے پروتی کے لوگ ہیں ان سے اس پروتی سے اپنے آپ کو بچاؤ ان سے بھی شاہدھان رہو جو مو پر تو پرسنسہ کرتے ہیں واقعے میں ایسے لوگ جو مو پر زیادہ پرسنسہ کرتے پیٹ پیچھے نندہ کریں گے تو سواسنسہ اپنی پرسنسہ اپنے مو سے مت کرو اور اپنی پرسنسہ کی چاہ اپنے مل میں مت دھرو سواسنسہ سے بچے پرسنسہ تو اپنے آپ ہوتی ہے کسی کی پنکتی بڑی اچھی ہے صداقت خد بخد کرتی ہے شہرت جمانے میں کبھی خسبو بھی کہتی ہے کہ مجھے تم سونگ کر دیکھو صداقت خد بخد کرتی ہے شہرت جمانے میں کبھی خسبو بھی کہتی ہے کہ مجھے تم سونگ کر دیکھو اگر پھول کو اپنی سوگندھی کا ڈھنوڑا پٹنا پڑے تو سمجھ لینا یہ کاغجی پھول ہے یہ اصلی پھول نہیں ہے تو اسوہ سنسا اس سے بچو پر نندنم بڑا نندنی کرم ہے اوروں کی نندہ انا اناوشخ لوگ نندہ میں لین ہو جاتے ہیں بنا پریوجن بنا پشنگ بنا مطلب بنا صندر کسی کی چرچہ چالو ہو جائے پران چالو نندہ پران کبھی پورا ہی نہیں ہوتا کیا ملتا ہے پر کی نندہ گھور نندنی یہ کرم ہے کسی دن نندہ ان سب پر ایک ایک بٹیل میں بات کروں گا لیکن یہ نندہ کی ورتی سے بچیے جب کبھی آپ کو لگے کہ میرے مکشے میری پرشنسہ ہو رہی شعودھان ہو جائیے جب کبھی آپ کو لگے کہ میں کسی کی نندہ کر رہا ہوں شعودھان ہو جائیے اسی چھن اپنی آتمن اندہ کریے اپنی گرہ کیجئے اپنی علوچ نہ کیجئے اور نو بار نمو کان منت پڑھ کر شنکل پیتھ ہوئیے کہ مجھے دوس وادی چ مونم مجھے پر دوس نہیں کہنا گول گرہن کا بھاو رہنیت مجھے گول گرہن کرنا یہ آٹو سجیشن اپنے مائن کو دیجے مجھے آتما پرشنسہ نہیں کرنی مجھے اپنی کمیاں دیکھنی ہے جیون کو آگے بڑھانا ہے گول گرہی بننا ہے یہ درشتی آپ کے انترنگ میں اگر پرکٹ ہو جائے تو یہ پرورتی سانت ہو شکتی ہے پر برائی اتنی بھیانک چیز ہے کہ ایک بار شڑھو ہوتی ہے تو اسے نینت کر پنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آج کل تو نندہ کرنے کے ماد دھم بھی بہت بڑھ گئے پہلے تو لوگ برائی کرتے تھے پرتک شمی اب پروکش میں برائی کاخ دھندہ زیادہ بڑھ گیا ہے انرگل آدھار ہی نے باتیں نمک میرچ لگا کر جاکے دار بنا کر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کرنے کی پروتی دنوں دن بڑھ رہی ہے سوشل میڈیا کا اس سے بڑا دروپ یوگ اور کیا ہوگا اور لوگ بھی ہیں کہ بینا دیکھے سمجھے تت کو جانے بغیر اسے آگے بھی بڑھانے میں کوئی دیر نہیں کرتے برائیاں بہت تیجی سے پھیلتی ہے اچھائیوں کو پھیلانے کے لئے پریاس کرنا پڑتا ہے ہم اپنی مانسکتہ کو بدلے نہ برائی پھلائیں گے نہ برائی پالیں گے نہ برائی سہیں گے نہ کریں گے نہ پھلائیں گے نہ پالیں گے نہ سہیں گے برائی سے بچیں گے مجھے برائی سے بچنا ہے بس یہ ایک سنکلپ اپنے من میں جگائی ہے یہ دروالتہ دور ہو جائے گی میرے سمپرک میں ایک شجن ہے دیکھئے برائی کے پردی جاگرو کے رہنے والا وقت کتنا اچھا ہوتا ہے میرے پاس بیٹھے بڑا کاروبار بات چیت کے کرم میں چرچہ چلی ادیمیوں کی چرچہ تھی بیڑھلا جی کی پرشنسہ ہونے لگی اور بیٹھے بیٹھے ایک بکتی نے امبانی کی برائی کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو بیڑھلا نے دھیر سارے مندر بنائے آج ہر سہر میں بیڑھلا دیکھنے کو ملتا بیڑھلا آمر ہو گئے دوسرے نے کہا امبانی دیکھو اتنا پیشہ اپنا سارا پیشہ اپنے موج میں لگا دیا اور وہ کا گھر بنا لیا یہ بنا لیا وہ بنا لیا اور امبانی کی بارے میں چرچہ کرنے لگے میں دیکھ کر اس تب درہ گیا وہ سجن ترانت ہاتھ جوڑے وہ مہراج میں آتا ہوں وہ آتا ہوں میں بات کو بھاپ لیا میں نے باقی لوگوں کو بیدا کیا ان سے کہا آپ روکی آپ سے تھوڑا کام باقی لوگ بیدا ہوئے ان نے مجھ سے کہا مراج میں شرمندہ ہوں آپ کے سامنے آپ کے سامنے سے بیچ میں مٹھا میرا ایک نیام ہے کہ میں برائی کرتا نہیں ہمارے پاس سامنے سیمت ہے ہم اپنے سیمت سامنے کا پریوگ دوسروں کے لئے کیوں کریں اور ایک بات دھیان رکھنا ہم گندے ہاتھوں سے کسی کا چہرہ ساف نہیں کر سکتے اگر کسی کا چہرہ ساف کرنا اپنے ہاتھ ساف رکھنا ہوگا یہ شاو دھانی رکھئے اب تو عام لوگوں کی بات تو جانے دو سادو سنتوں کے بارے میں بھی جب لوگ شروع ہوتے ہیں اور کیسے لوگ وہ ہی جو چرند ہو کر پوچھتے ہیں وہ ہی سمکشا شروع کر دیتے جس کے لئے وہ ادھکرت نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی درو بلتا ہے سوا سنسا سے بچیں یہ بڑا نند نی کرم ہے کب اُبھر جاتا ہے پتہ نہیں اور اس کی گہرائی میں گئے تو وہ بکتی نشتیت روپ سے دھرمی ہونے کی بھوم کا سے نیچے آ جاتا ہے اس میں نیچ گوتر کا بند ہوتا ہے جو نیام تا مِتھا دشتی ہونے کا پرمان ہے اس کا دھرم چھوٹ گیا اس نے اسے ورطی پر نیان تران کیسے کرے مہراج چاہتے نہیں یا پھر بھی ہو جاتی اپنے لئے ایک کمان نی میر دیجی مجھے گن گراہی بن نا ہے مجھے گن گراہی بن نا ہے مجھے گن گراہی بن نا ہے یا گن گرہن کا بھاو رہی نیت مجھے گن دیکھ نا ہے مجھے گن دیکھ نا ہے مجھے گن دیکھ نا ہے دوست دکھیں گے نہیں تو پھر کسی کو دوسریت کرنے کا منوبھاو ہی نہیں آئے آگے جیون نیراش جیون سے ہتاس ہو جانا نیراش کا بھاو آ جانا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیون سے اکتا جاتے جیون سے ہار جاتے سنت کہتے اپنی جیجیو سا انت تک بنائی رکھ چاہیے کل ایک بھائی آئے پردی پراندھی لیا اس کی ماں 90 سال کی ہے اس نے کہا مہراج میری ماتا جی نبی ورش کی ہے لیکن ابھی بھی ان کے من میں بڑی جیجیو سا ہے تھوڑی سی بیمار ہے لیکن کہتے نہیں ابھی میں جیون گی میں جیون گی جیون کے پرتی اتصا بنا رہنا چاہیے کبھی بھی جیون سے ہاروں مت حتاس مت ہو کتنی بھی چاہے جیسی سمشائے کیوں نہ ہو کسی بھی بشم پریشتی نہ آئے کہا پھس گئے یہ مت سوچو جو پرابلم کو دیکھتا ہے وہ اجیانی ہے اور جو سولوشن کو دیکھتا ہے وہ اجیانی ہے ہم پریشتی کیا یہ نہ دیکھے ہماری پرنتی کیا ہون یہ دیکھے مجھے کرنا کیا یہ دیکھے جیون سے کبھی ہارے نہیں یہ حتاسہ سے بھرے وہ لوگ کبھی کبھی آت مہت یا جیسے کت کے لئے اتارو ہو جاتے یا جیتے بھی ہیں تو دھندا دھندا کے جیتے جیون کا رش نہیں ہوتا جیون کے نام پر جندگی کو کھینج تان کر کے پوری کرتے جیون ڈھوتے ہیں نہیں جیون میں رش ہونا چاہیے جیون موتسا ہونا چاہیے یہ پرنام یدی ہو تو ہم اپنے جیون کا بڑا ند لے شکتے ہیں کچھ بھی ہو جائے کرم شدھانت پر جس کا بشواس ہوتا ہے آتما کے شروپ پر جس کا شدھان ہوتا ہے جس کی درشتی آدھیات مک بن جاتی ہے جس کی سوچ شکار آتم ہوتی ہے وہ بشم تم پریستیتیوں میں بھی راستہ نکلتا ہے بشنگ تی میں سنگ تی بیٹھانے میں سمرت ہو جاتا ہے یہ شدھتی ہو اپنے اندر اتصاہ جگنا چاہیے من کے دیپ کو کبھی بجھنے مت دیجے جب کبھی من میں حتاسہ کے بھاو آنے لگے موٹیویشن کے بل پر سیلف موٹیویشن کے بل پر اپنے من کو پھر سے جاگرد کیجئے ارے یہ کیا ہو گیا حتاسہ ایک بہت بڑی دربلتہ ہے آسا ہونی چاہیے دوراسہ نہیں حتاسہ نہیں جی جی شا پربل ہونی چاہیے اشا وادی بن کر چلنا چاہیے میرا آج برا ہے تو کل برا ہوگا ہے کوئی ضروری نہیں آج اگر برا ہے تو کل اچھا ہوگا اور ہمیں اچھے کوئی دیکھنا ہے اچھے کوئی دیکھنا ہے ہارنا نہیں ہے اور کداشت ہار بھی جاؤں تو ہمت نہیں ہارنا ہے ہمارے سامنے کبھی بھی کوئی بات آئے تو یہ مد دیکھو کہ یہ مجبوری ہے ہمیسہ یہ سوچو کہ اس کو پار کرنا ضروری ہے مجبوری نہیں ضروری ہے اس میں جینا مجھے ضروری ہے میں اس کو منجوری دیتا اور آگے بڑھتا ہوں پار ہو جاؤ گے تو جیون کے پرتی نیراسہ ایک بہت بڑی درو بلتا ہے عشق کبھی بھی آنے مت دو جیون کے اتصاہی ترہو اپنے راستے کو پرسست کرو مارگ کو پرسست کرو جس سے ہم اپنے جیون کا کلیان کر سکے جیون کا آنند لے سکے جن کے اندر اس طرح کی نیراسہ چھا جاتی ان کی درشا کیسے ہوتی میں ایک بھائی کو جانتا ہوں جو آج دنیا میں نہیں دیکھو کیا ہوتا بہت سندر آدم تھا پیتالیس سال کے عمر میں اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی سکن آئی پیتالیس سال کے عمر میں ہلکی سی سکن آئی اور اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئے ارے اب یہ کیا جندگی اب تو بڑھاپے کے لگ چلا گئے میرا سندر بکھر جائے گا وہ ڈپریشن میں آگیا اب جینے سے کیا مطلب اب جینے سے کیا مطلب ڈیپ ڈپریشن میں چلا گیا اس کے پیچھے اس کا ایک بیٹا اپنی انجنئنگ کی پڑھائی چھوڑ کر چھایا کی طرح رہا تین سال تک اس وقتی کا ٹریٹمنٹ بھی کرایا گیا وہ ٹوائلٹ بھی جاتا تو دروازہ کھول کے رکھا جاتا کیونکہ اس کے من میں ایک ہی بات بیٹھ گئی تھی مجھے مرنا ہے مجھے مرنا ہے مجھے مرنا ہے بہت کچھ سنبھالا لیکن ایک دن پتہ نہیں اسے کہاں سے موقع ملا گھر سے نکلا سلپاس کی گھولیاں خرید کر کے کھا لیا اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے یہ جیون کے پرتی نراسہ کا پھل ہے اگر یہ گھٹنا دیکھا اور سکارت مقرطی کریاد دیتا تو اس کے من میں بیراغ ہونا چاہیئے تھا موت کے لکشن آگئے بلہاپا کے لکشن آگئے جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ابھی مجھ میں بہت ست ہے چلو نکلوں دھرم کے مارگ پر چلوں سیم کے پت پر چلوں پر ویسا نہ کر کے وہ نکارات مقدشہ میں چلا گیا یہ کپوت لیشہ ہے اسی طرح ید مرن دماد الکشن ید میں مرنے کی اچھا ید میں مرن بیر گتی کو پرابت ہونا ہے لیکن کئی لوگوں کی اچھا ہوتی کہ میں ید میں ہی مر مر مرنے کے لئے ید تھوڑی کیا جاتا ہے مارنے والے کو پست کرنے کے لئے ید لڑا جاتا ہے ید لڑو تو ید کے بھاو سے یہ کپوت لیشہ کے ہی پرنام ہے اس پرکار آج میں نے کپوت سب بیماری کو سمن کر سکتی ہے منو کائی ساری بیماریوں کو سانت کیا جا سکتا ہے ہم سب کے اندر ویشی جاگ رکھتا ہو اپنے جیون کو آگے بڑھا سکے یہی پر بھی رام بولیے پرم پوج آچار گرو سری بدیا ساگر جی مر جی موسیقی